سوچھتا میں نمبر ایک کا تمگا حاصل کرنے والے اندور شہر میں گھردھر سے کچڑا اٹھانے والی گاڑیوں سے جہاں ایک اور اندور نمبر بن ہے گونج رہا ہے وہیں دوسری اور رہواسی ہڈی توڑ بخار سے کراہ رہے ہیں ایک انوان کے مطابق اندور میں ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگ رہشمہ بخار سے پیڑی تھے خول کر بگیان محمد دیالے کے پورو پراشارے ڈاکٹر رام شریف آفتب کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ شہر میں فیل رہا بخار جی کا ہو سکتا ہے اس کو لے کر انہوں نے پردیش کے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان کو بھی پتر لکھا ہے اندور میں ہی نہیں پورے مدی پردیش میں بری طرح سے ایک انلون وائرس پھیلا ہوا ہے جس کو کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا میری دردنوں ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے اس میں جو ٹیسٹ کراتے ہیں ڈینگو کے ٹیسٹ نگیٹیو آ رہے ہیں چگنگونیا کے ٹیسٹ نگیٹیو آ رہے ہیں پھر بھی سیمٹنز وہ سب کے سب آ رہے ہیں جو جی کا وائرس میں ہوتے ہیں جی کا وائرس کی پہنسان کے لیے بائرولوجی کی لیب ہونا بہت ضروری ہے دربھاگ سے ہمارے ہاں بائرولوجی کی لیب نہیں ہے جی کا وائرس کو پہنسان کرنے کے لیے آر ٹی پی سی آر نامک ایکوپمنٹ لگتا ہے سرکار کے لیے جنسفاسد کی درستی سے یہ کروڑو رو پہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے یہ دربھاگ ہے کہ ہم H1N1 جو کی سوائن فیلو ہے اس کی بھی جانچ تب ریجلٹ آپ آتے ہیں بھوپال سے جب مریض مار جاتا ہے حقیقت میں ان دور میں اس کی لیبوریٹری ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے اگر جو انڈوڑ وائرس کے نام سے فیلحال تو علاج چل رہا ہے اگر یہ جی کا وائرس ہے تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے بھول ہوگی کیونکہ جی کا وائرس کا سب سے ادھک دوس پرواہب ہوتا ہے پرگنینٹ مہلاؤں پر کیونکہ کچھ دنوں بعد جب وہ بچے پہرہ ہوں گے تو ان کے مستش چھوٹے ہوں گے آبکشت ہوں گے اس لیے میں نے سجسٹ کیا ہے مانے نے پردان منتری جی کو بھی مکھ منتری مہودے کو بھی میڈیا میں بھی انہیں جاری کر دیا ہے میرا سجاہب یہ ہے کہ ہم کو تتکال مدد پردیش میں میڈیکل ایمرجنسی لگا دینا چاہیے ایک انوان ہے کہ اکیلے ان دور میں ڈھائی لاکھ لوگ اس سنوے بخار سے باہر نکل کر ان کی ہڈیاں دکھیں ہم نے ان دور کے دو پرسپ دے ڈاکٹر نے اس بخار میں کھو دیا ہیں ڈاکٹر ایلیش شرما جو پروفیسر تے سرزری کے ایک ڈاکٹر پیتھالوجی کے ڈاپٹی ڈیپارٹمنٹ تے میڈیکل کالیج کے ڈاکٹر بڈڈاگر ہم اس میں کھو چکے ہیں کیبل وہی نہیں کتنے دکھ ہوتا ہے جب یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک سو چوبیس مریض ہمارے ہاں سوائن فلو کے ہیں جس میں سے پیتیس مر چکے ہیں ان کی جانس کی رپورٹ کب آتی ہے جب وہ بار چاہتے ہیں شہر کے انہیں ڈاکٹر بھی اس بیماری کو لے کر اسمنجس کی افتتی میں ہیں کچھ جہاں اس کو وائرل بخار مان رہے ہیں وہیں کچھ اسے چکن گونیا جیسا وائرل بخار مان رہے ہیں وائرس کئی طرح کی ہوتے ہیں اور وائرس کی جو پراغمبک جو لکشن ہوتے ہیں انفیکشن میں تو سب کے قریب قریب ایک جیسے ہوتے ہیں پر اگر اس کا جو وائرل کا کلچر کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ کون سا وائرس ہے تو ہو سکتا ہے کہ چکن گونیا لائک وائرس سمتنگ ہو یہ چکن گونیا تو نہیں ایکزیکٹلی ہے وائرل it is through وائرس اس میں سب سے زیادہ سیوئر باڈی ایک ہوتا ہے بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور کبھی کبھی دو تین دن بات باڈی میں ریشتز آ جاتے ہیں اور فیور ہائی گریڈ رہتا ہے ہنڈرین ٹو اس کا مین پریکوشنری موٹیو ہے انٹی بائٹکس کی اس میں کوئی آگشرتہ نہیں ہے اسے مین پین کلرز لیں اور ایک سٹیرویڈ یہ ایڈ کر دیں اس سے لوگوں کو آرام ہو جائے گا پانچ وائرس اسے ساتھ میں بیار کا گھڑ بندن لے کے چل رہے ہو ایک تو ڈینگو والا ہے ایک سوائن کرو والا ہے چکن گونیا ہے ایک ہپیٹیڈیس والا ہے اور ایک فلیو ہے تو جو مریج جس کے چپیٹی مہتر اس پرکار رہتا ہے سمٹم سب کے الگر ہوتے ہیں سوائن کرو میں بہت زیادہ کھانسی ہو کر ایک دم سے سیریز پیشن رہا تھا اس کو بھرتی کرنا پڑتا ہے ڈینگو میں سردی جوکام بخار ہی رہتا ہے فلیو میں کے بہت سردی رہتی ہے اور چکن گونیا میں جو جوڑوں کا دود اور شریر میں کھجلی اور سوجن اور بخار اور یہ سب اور ایک پیٹیڈیس میں وائرس کے کاران پیلیا ہو رہے ہیں یہ بھی بہت سارے اسے فانچی وائرس چل رہے ہیں پورے اندور میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں کاریب 20 سے 30 پردیشت جمتا کبھی نہ کبھی اس سے پیٹی تھے اور ابھی بھی ان کی سمجھ سیاں جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی بخار تو دو تین بھی نہیں رہتا ہے لیکن اس کے بعد میں پوست فیور یا پوست وائرس انفیکشن جو اس کے کامپلیکشن ہوتے ہیں وہ بہت ہے اندور میں بخار کی بھائیابہتہ کا انوان اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ کہیں کہیں تو پورا کا پورا پریبار بیماری کی گرفت میں ہے جوائنس بہت زیادہ دکھ رہے ہیں اور ہلکا فیور رہا ہے اور آنکھیں سی نم نم ہو رہی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ بخار ہے کہ جی کا وائرس کا بھی ایسا سنائی میں دے رہا ہی کہ یہ جی کا وائرس ہو سکتا ہے پر ابھی ڈاکٹر ایسی کوئی پوشٹی کر بھی نہیں رہے یہ ہر گھر میں ایک میمبر ہو رہا ہے ابھی میرے گھر میں چھے میمبر ہیں تو چھے کے ساتھ یہ پروبلم ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی ایک بیمار ہوتا ہے دوسرا کھڑا ہو جاتا اور اس ٹائپ کی بیماری کنٹینیو ہو رہی ہے مجھے انیس تاریخ کو دیوالی تھی مجھے چھوڑا تاریخ کے دن بہت تیز ایک تھن جیسا لگنے لگا اور کب کب کے ساتھ میں بخار آیا گائن پین پہلے ہی دن لگنے والا تھا پر میں نے انٹیبائٹک کے ساتھ میں جو بھی درد کی دوائی دیتی پرشاسن کی سستی کو لے کر بھی ناراجگی ہے شہر کے ڈاکٹروں کو بھی اس بات کی شکایت ہے کہ جب نگر نگم کے ادھکاریوں سے شہر میں فیل رہی بیماریوں کے بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے ملنے کا ہی وقت نہیں دیا مجھے آئی 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 مے کے ادھیاکش نے بتایا کہ انہوں نے اس سندر میں چچھا کرنے کے لیے ایک نگر نگم کے بہت بڑے عدیگاری سے سمیہ مانگا انہوں نے سمیہ دینے سے انکار کرے سوائن ٹلو سالوں سے چل رہا ہے اندون میں ساتھ اٹھ سال ہو گئے تیکنہ جو لیب ایک چون اندون جو اپن نکال دیں وائیڈاس وہ ابھی بھی جوالپور میں لیب ہے اندون میں وہ اس ساپی نہیں ہو پاری اور ہم بات کریں کہ چکا وائیس کا اندون میں کریں اس کو پتا لگائیں تو اس کے لیے اور کسی نے آواز نے اٹھائی نہ نگر نگم کو بولا نہ مطلقے سرکار کو بولا کہ اندون میں پرابلم ہو رہی